پاک پتن سینئر صحافی پروفیسر حبیب اللہ خان بلوچ ان کی فیملی پر گزشتہ روز قاتلانہ حملہ نامعلوم افراد کی اندہ دھن فائرنگ چار روز گزر جانے کے باوجود ملجم گرفتار نہ ہو سکے جس کی پورزور مضمت کرتے ہیں حسن عباس بخاری صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیا کونسل ڈیجسٹرڈ پنجاب پاک پتن تھانا سیٹی کی حدود بیر کریان دربار پر عرص کی تقریبات سے واپس آتے ہوئے پانچ نامعلوم جدید اسلح سے لیس مسلح ملزمان نے حبیب اللہ خان بلوچ اور ان کی فیملی پر اندھا دھن فائرنگ کر دی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے حبیب اللہ خان اور ان کے اہل خانہ خوش قسمتی سے موجزانہ طور پر محفوظ رہے ملزمان کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات شامل کریں صدر ڈسٹک پریس کلب ریجسٹرڈ سید حسن عباس بخاری نے مزمتی بیان میں کہا کہ پاکستان بھر میں صحافیوں پر فائرنگ اور دیگر تشدد کے واقعات کی پرزور مزمت کرتا ہوں اور سینئر صحافی حبیب اللہ خان بلوچ کی فیملی پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کے لیے وزیرعالہ پنجاب آئی جی پنجاب نوٹس لیں ورنہ اپنے قائد مرکزی صدر مہر حمید انور کی کال پر پاکستان میڈیا کونسل پاکستان بھر میں اتجاز کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں حکمرانوں سے وزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی جنرلسٹ ہیں سینئر ہیں جونئر ہیں ان پہ جو آج کال فائرنگ کا سلسلہ چال رہا ہے اس کے ہم پور زور مزمت کرتے ہیں ابھی ہمارے سینئر صحافی اور سرپرستے آلہ پاکستان میڈیا کونسل پاک پتن سے پروفیسر حبیب آسم خان ان پہ اور ان کی فیملی پہ جو فائرنگ کی گئی ہے اس کی شدید مزمت کرتے ہیں اور آج پولیس نے وہی رویتی انداز میں مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن چار دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا ہم پاکستان میڈیا کونسل کے پلیٹ فارم پر ہم پاکستان میڈیا کونسل